الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الجین وصلا اللہ تعالیٰ علی عبداللہ ورسول خاصم طبی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی وصحبہ علمائی واجب و احترام حاضرین مجلس سوال و جواب کی انسیس ہے اور یہ میری مرہوب غذا ہے میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ بجائے کسی درس کے یا تقریر کے سوال و جواب کا موقع لوگوں کو ملنا چاہیے تاکہ ہر شخص جو اس کے ذہن میں قردن ہے اس کے بارے میں تشکی حاصل کر سکے اس لئے میں آپ سب عزیزوں سے اساتلہ سے یہ کیوں گا نکتہ سنیا رات صلح عام دے اد نبی امی پیغام دے کہ سارے لوگ جو ہم قام آواز ہے میری طرف سے کہ جو دیتا ہے پوچھیں مگر جیسے ڈاک صاحب نے کہا پوچھیں وہ جس کے بارے میں آپ کی ذہن میں قردن ہے جو ہے نا کہ دوسروں کو ٹانگ کرنے کے لیے یا ان پر ٹانگ کرنے کوئی فیضہ نہیں وہ مولویوں والی باطنے اور مناظرات ہیں باطنے مسجدوں میں ہوتی رہتی ہیں آگ لگی گی یہ کوئی فیضہ نہیں آپ پڑے لکھے رہو گئے ہیں کوئی دین کے بارے میں شکال ہے اللہ تعالیٰ ہے رسول اللہ ہے قرآن ہے آخرت ہے جو دین کی بنیاد ہیں ان کے بارے میں قردن ہے تو آپ پوچھیں جس سے مجھے بھی فیضہ آپ کو بھی نفع پہنچے شرارت کی بات جو ہے وہ صرف خساب کا باعث بن سکتی اس سے نفع کوئی نہیں اللہ تعفیق دے بلا تکلف اور بلا جزک آپ سوال کریں کسی بچے کو تکلف کی یا جہے ہچکتانے کی ضرورت نہیں کھلے گل سے سوال کریں آپ لوگ انشاءاللہ یہ مجلد سے مفید ثابت ہوگی اور اس سے نفع ہوگا انشاءاللہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سبحس następ ایک حدیث یونیسٹی میں دکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی قوم کا معزد الانی ہے تو اس کا احضار ہم کی ہے تو معزد الانی قرآن پاک اور اسلام کی ساتھ سے قوم ہے بھاک صاحب نے جو روایت رسول کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ کسی قوم کا جب کوئی مذہب آدمی ازاد آکم کریم و قوم فکر مو اس کا احترام کرو اس میں صرف دین کے لحاظ سے جو صاحب کرامت بادنی وہی مراد نہیں کسی گروہ کب ایک آدمی جو ان میں مذہب سمجھا جاتا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ہمارے پاس آئے تو اس کے مقام مرتبہ کے مطابق ہمیں پروٹوکول دینا تھی اللہ کے رسول کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے نا آپ بلکہ ان کے مراتب کالحات کر گئی تو اس کو ہم اس کی کیا حصیت ہے پورا پورا احترام کرتے تھے لوگ یہ اثر لے کر جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کی دکاہ میں سب کی خضر ہے اس لیے دینی لحاظ سے جو قریم ہوگا متخی ہو تو پھر زیادہ ہے احترام کا مستحق مگر ہے دوسرا بھی عمر کے لحاظ سے بڑا ہے یا کسی مرتبہ کا حامل ہے کسی پوسٹ پر ہے یا ان کا پادریئر پیشوار ہمیں اس کے ساتھ اچھا برطاو کرنا تھے یہ وہ یہی اثر لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کی تربیہ سے یہ لوگ محذب ہے شاہستہ ہے سلجے ہوئے ہیں بد تہذیبی جو ہے نا یہ دین گوارانی کرتے ہیں کسی کے ساتھ بھی ہم برے طریقہ سے پیش ہیں خلق نماز کے مطلق ہے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم محران کا تشریف لے گا تو یہ عام ریپ سنوے میں آئی ہے کہ پچاس نمازیں ملی اور جب اللہ تعالیٰ حقم سے حسن مولدہ سے نجاتے مصرح صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یا میرا تو نمازیں پچاس نمازیں تو انہوں نے یہ اپنی 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 پڑھ سکتے گی یہاں ہے تو کام دار اس ویعت کی کہاں تک صدی اللہ علیہ وسلم پہ پانچ لوگے ناکس صاحب نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا یہ روایت موت پر اپنے دور میں جو فکری انتظائم اپنے آپ کو گھتنے ہم نوٹ میں خیال رہے ہیں یہ ہر چیز کا بزار قرآن بجائے اس کے وہ علم واروں کی جاننے واروں سے پوچھیں کس کی صحیح تشریح کیا اپنی طرح اور اس پر تمسکر ہو راتے ہیں تھٹھا کرچن تو یہ حدیث بھی اندرہ میں بازیچہ اطفال بنی ہے لوگوں نے کھیل بنا رکھا کہ اللہ نے پچاس کی موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا پھر گئے بات کو سمجھتے نہیں حدیث پاک بلکو ٹھیک ہے صحیح بخواڑی مسلم دنیا کے جتنے ذخیر ہیں حدیث کے مستند ترین ان میں ہے یہ بات شیعہ سنی سب میں ہے بلکو ٹھیک ہے بات معاملہ کیا اللہ تعالی کی آنماز میں پانچ ہی تھی شروع میں لیں توجہ سے میں یہ بات سرنا پانچ ہی تھی مگر ثواب کے لحاظ سے پچاس تھی کیونکہ قرآن مجید کیا تاہینا کہ نیکی کرو گے کام ہوں اس کا بدلہ دس گناہ ہے ثواب کے لحاظ سے وہ پچاس تھی جن کی میں پانچ ہی تھی مگر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل اس کو لٹری لیا آپ نے جو لفظی بیان تھا نا اللہ کا پچاس آپ نے ہی روجت نہیں کی یہ ہے مقام تسلیم کہ سر تسلیم خواہ میں وہاں ہی آپ بہنے بنانے شروع کر جاتے ہیں کہ اس کی یہ تسلیم یہ نہیں آپ کے مقام کے مناسبی ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے جو تجربے کی بات تھی بری اسرائیل میں عمر گزاری تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو مطلب آپ لے رہا ہے نا کہ پچاس ہی یہ نہیں پڑھی جائیں گی میں نے اپنی عمد میں تجربہ کی آپ اللہ کی طرف جائیں آپ اللہ کی طرف گئے اللہ تعالی نے پانچ کم کر دی آپ دس ہیں دس ہیں نیت کے مطابق اگر بالکل آلہ نیت ہے پچاس کا سواب ملے گا اب بھی پانچ کا اور اگر نیت میں کچھ کمی ہے پنتالیس رہ جائیں گے اگر اس سے زیادہ کمی چالیس رہ جائیں گے جتنی جتنی نیت میں خرابی آتی جائے گی سواب کم ہوتا جائے گی نو مرتبہ حضور گئے پانچ کم ہوتا جائے گی پانچ رہ گئی یہ کہ اس تیارے کی زمان میں سمجھایا گیا آخر میران بھی یہی ہوا کہ اللہ کہ ہاں بات نہیں بدلتی پچاس ہی میں نے اپنے بندوں کے لئے رکھی ہیں سواب کے لئے آسے آخر میں افاظ دیں کہ سواب اب بھی پچاس کا ہیں پانچ لفظہ ہے میرے ہاں بات نہیں بدلتی اگر ظاہری مطلب گئے تو پھر تو بدلی پچاس ہی پہ نہیں پہلے بھی بات یہی تھی کہ وہ بہ لہذا سواب پچاس مگر حضور کا جو مقام تھا تسلیم کا وہاں ہی اللہ بہانے کہ نہیں بس ہم تھوڑی پڑھیں گے آپ کے لائک نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا حضور بھائی کے کہنے پر گیا اللہ نے کہا ٹھیک پانچ جتنی جتنی نیت میں کم ہی آتی جائے کم ہوتا جائے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ زبان استیارہ جو ہے اس کے لحاظ سے پچاس ہی ورہا حقیقت میں اس وقت بھی پانچ ہی اللہ کے رسول نے جب مان لیا کہ سارے تسلیم خواہ میں جو مدازہ یار میں آئے موسیٰ علیہ السلام کی کہنے پر گیا تو اللہ تعالیٰ نے قدر کی اور ساتھ ساتھ واضح کیا کہ جون جون نیت میں کچھ کمی آتی جائے ہی نقصہ اتنا ہی سواب کم ہوتا جائے دی اس کے لحاظ سے پچاس ہی کہ جب نبی عمرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جد ساتھ تک کشیل دے گا ہے تو اس کے لحاظ سے مجھے جائے موسیٰ علیہ السلام کا اس قبر میں نماز پر گیا دیکھا پھر آسمان پر اتنی دفعہ ان سے ملے اور موسیٰ علیہ السلام نے آجا کہ پیچھے بھی محمد انبیاء کے پیچھے بھی محمد انبیاء کے پیچھے بھی محمد انبیاء میں نماز دا کرمائی اب نبی عمرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈاک سب ایک ہی وقت میں آپ نے نہیں دیکھا کہ یہاں قبر میں ہے یہاں مسجد میں ہے یہاں آسمان پر مختلف وقت جیسے اب میں ملر ٹاؤن میں یہاں ہوں تو ٹائم پھل گیا جب کبر میں دیکھا وہ اور وقت تھا پھر وہ مسجد اقصہ میں چلے گئے اور ٹائم تھا آسمانوں پر مختلف وقت میں یہ جو ہے نا کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی متعدد جگہوں پر ہو مختلف وقت وہ بات کرتے ہیں پھر پہلے یہ بات کیلئے رہو کہ ایک تو یہ بات جو مشہور ہے کہ آپ نے مسجد اقصہ میں امامت کرائی امبیاء علیہ السلام یہ بھی بات ٹھیک نہیں امامت آپ نے کرائی امبیاء علیہ السلام نے آپ کے تیجے نواز پڑھی ہے مگر وہ کہاں پڑھی ہے یہ کوئی کلیر بات نہیں جو کہتے ہیں نا کہ جاتے وقت آپ نے پڑھائی امبیاء علیہ السلام دبا ہو گئے پھر امام بن کسیر کے ذہن میں سوال پیدا ہے بلکل یہ سوال ویلیڈ ہے کہ جب یہاں ملے تقریریں ہوئیں سٹیجوں پر کر کر انہوں نے اپنا تعرف کرایا جب آسمان پر پہنچے تو پھر ابراہی جبیر اللہ السلام سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کون آئی ہے کون ہار آسمان پر تو اتنی جلدی بھول گئے انہوں نے پھر جان فڑائی کہ نہیں واپسی پر ہوا حضور جب آئے انجلوس بھنتا گیا اپنے مقاموں سے انبیاء آتے گئے اور پھر سارے جو مسئل اقصہ میں آپ کے بیجے نماز کرتے ہیں وہ اپنے مقاموں کی طرف تشریف لے گئے حضور مکہ کی طرف آگئے انہوں نے اس کا حال یہ کیا کہ واپسی پر ہوا مگر میں نے جب مزید تحقیق کی تو دیکھا کہ صرف سے ذکری نہیں صحیح جسوں میں کہ وہ مسئل اقصہ میں نماز ہوئی تھی اس لئے بور بیٹھنے جنہ میں آسمان کا ذکر ہے وہ زیادہ مقور کہ سارے انبیاء کا اتماع آسمان پر ہوا وہاں آپ نے ان کی امامت کرائی جو قبر میں دیکھا وہ دوسرا موقع کے آپ دوزرے اور آپ نے دیکھا اب رہ گیا سوال آپ کا کہ آج آسکتے ہیں کوئی بندش نہیں کھانے میں اب بھی کوئی رکاور نہیں اللہ کی مرضی ہے اگر کسی نبی علیہ السلام کو وہ اجازت دے پہلے ہوں یہ حضور علیہ السلام ہو اور وہ چلے جائیں وہاں تو دین اس میں کوئی رکاور نہیں دال مگر اس کا ثبوت ہونا چاہیے ہم اپنی طرف سے گھر لینا کہ اس محفر میں آیا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہمیں کوئی پتا بھی ہو کہ دین کہتا ہے یا کسی نے آنکھوں سے دیکھا پھر تو بات ہے خواہ مخواہ اگر ہم تصور کہیں تو بس ایک دل کو خوش کہنے بڑی بات ہے نا پروف ہونا چاہیے باقی رکاور نہیں بلکہ کوئی رکاور نہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اجازت دے دے اور یا کو دے دے سوال ہے چھوٹا صاحب یہ جرابوں پر جو مسئلہ ہے اس کے مطلق پہلے تو ڈاک سب جیسے آپ نے فرمایا نا آپ بھائی سے آپ سے لوٹے ہیں انتہائی خوشی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جہاز مبارک کریں میں وہی دعا کروں گا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی حاج کرنے والے سے ملتے دینا تو یہ رکاڑی ہو جانی چاہیے پیاری دعا کہ جب ملے آپ تو اس سے کہیں برد اللہ حجہ کا وقابلہ نسو کا وقابلہ خنف کر اللہ تعالیٰ تیرا حاج حج مبرور کرے جو اللہ کیاں قبول ہے اور تیرے مناسق قبول فرمائے اور جو خرج تو نے کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور بھی تو اللہ تعالیٰ سارے جانے والوں کو حاج قبول فرمائے جو نہیں گئے انہیں بھی موقع دے واقعی حرمین کی زیارت سے بڑھ کر کوئی دورت نہیں بندہ ہے مومن اگر اس کے اندر ایمان کی رمک ہونا تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اس نعمت سے محروم رہنا انتہائی خسارے کی بات ہے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ مکہ جانے آنے کا خرج ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں کے لیے خرج سوڑ سکتا ہے جب پار لگا کر اور جانا چاہیے حرمین کی حاضری سے محروم اگر رہے کلمہ گو آدمی تو بدبختی ہے تو جو ڈاک صاحب نے پوچھا جرابوں کے مسئلے اس بارے میں آپ سننے دین اللہ کا آسان حضور نے فرمایا اللہ نے دین آسان ہو چاہ رہا ہے خود قرآن میں اللہ کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانیاں پسند کرتا ہے تنگی نہیں دینا چاہتا اس لیے نرمیاں اس نے بہت رکھی ہیں اور وہ رخصتیں جو ہے نا بلکل پھرے دل سے قبول ان کو کرنا دی خوش ہو کر کریں کہ اللہ تیرا انامہ تو انہیں اپنے رسول کے لیے دین احسان دینوں سے بجائے کہ ہم یہودیوں کی طرح کریں کہ اللہ نے کہا کوئی گاہے تبا کرنا کوئی گاہے پکڑتے ٹھیک مگر کہنے لگے کیسے عمر کیوں کیسے رنگ کیوں فلان اپنے لیے دین کر رہی ہے مشکل اللہ نے بہت رہی ہے اس لیے سورایا کہ مین میکنہ نے کہا کرو تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دولو پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں وہ چمڑے کے ہوں خفین موزے کپڑے کی جرابیں ہوں جورہ بین اس کو کہتے ہیں کوئی چیز ہونا اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو اگر وضو کر کے آپ نے پہنے تھے نا تو وطن میں رہتے ہوئے آپ ایک دین ایک رات اگر نہیں اتارتے جب وضو کا وقت ہے اوپر ہاتھ پھیر لیں گیلی بھی نہیں کرنا کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسا کرنا جانتے اوپر ریٹے پاری دکھاتے فیضا کیا ہوا ساری جورہ بین گیلی ہوگی تو پہلے سے مسئلہ بڑھ گی صرف انگریوں کی رکھی ہے انگریوں سے لے کرنا پنڈلی تک اس طرح ہاتھ کھائیں مسا ہوگی بےالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دونے تو اتنا ہی ہے اس کا سواب رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے اب موضوع کی بات کرتے ہیں موضوع کا لفظ تولہ کیا وہاں خوپہن جورہ بارہ لگ ہے اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسا کیا ہے موضوع پر بھی مسا کیا ہے اور چودہ کے قریب صحابہ انجن کے نام حضرت اماء دعوت نے لکھے ابن حضم نے جب بلکل کپڑے اور دوسری انہیں جرابوں پر مسا کرتے بس بھوضو کر کے پینی اس وقت جب آپ نے پینی تھی آپ بھوہ بھوضو تھی مسافر ہیں تو تین دن تین رات آپ کے لئے رفصت ہے آپ ان پر مسا کر سکیں بلکل جائے اس پر پورا رسالہ اللہ مجمال الدین مشکی نے اردو میں اب اس کا ترجمہ نہیں ہو گیا اسی پر دیکھ لو کتنی حدیث ہیں جرابوں پر مسا کی اور صحابہ نے کیا ہمارے اہل دیس بھائی نماز تحجد کے لئے ازام دیتے اور سجد کی ازام اور تحجد کی دونوں ازاموں میں ازاموں کو لوٹاتے نہیں ہیں تو کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہے یا صحابہ کا سنف کے مطابق ہے تحجد کے لئے جو ازام ہے نا تلوہوں کو جگایا جائے کہ وہ تحجد کی نواز پڑھیں یہ تو ڈاک صاحب دین میں نہیں ہے نہ اللہ کے رسول نے دی نہ کوئی آپ کے صحابہ نے دی جو ازام ہوتی ہیں ازام واقعی فجر کے لئے دو ہی ہوتی ہیں ایک اینٹ ٹائم پر جب ہو جاتا ہے وقت ایک اس سے پہلے تھوڑی دیڑ مگر وہ تحجد کی نہیں تھی اس میں الفاظ ہیں لے یرجہ قائم اکم تاکہ جو تحجد پڑھ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے ان کو اب نوٹس لے دیا جائے کہ وقت بلکل قریب ہے اب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں اور اگر تازہ وضو کرنا کر رہے ہیں جو سوئے پڑھے ان کو جگہ دیئے جائے کہ اب تو جماعت ہونے کا وقت آگئے کیونکہ دوسری ازام جو ہوتی تھی بلکل فجر طلوع ہونے پر اس کے پار رکھ سب زیادہ وقت نہیں ملتا تھا یہ جو نہ دیر کہیں تھا یاد آگے ٹر نہیں بس دو سنتے پڑھی پچاس ایتے آدمی پر سکتا دس من سر جماعت کھڑی ہو جائے ہیں بہتاں دیرے میں غلص ہیں لمبی ہوتی تھی سو کے قریب آئیتے ہیں اس لیے روشن ہی ہو جاتی تو اس لیے کہ اگر این وقت پر یہ ازام رہتی صرف ایک ہی تو کئی لوگ جماعت سے رہ جاتے ہیں ان کو تھوڑی دیر پہلے یہ نوٹس ہوتا تھا اسی لیے حدیث میں آتا کہ فرق اتنا ہی تھا کہ ایک مدن اترتا تھا دوسرا چڑھ جاتا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا تحجد لوگ پہلے اپنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آتا کہ ان کو ہٹایا جائے یہ ازام اور چونکہ بلکل تھوڑے فاصلے سے ہوتی تھی لوگ کئی مرتبہ رمضانشی میں پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ ازام ہوگی آپ کھانا چھوڑ دیں آپ کو پھر یہ وضاحت کرنی پڑی کہ بلال جب ازام کہے تو کھانا پینہ نہ چھوڑو وہ ابھی رات ہوتی ہے تمہیں اطلاع دینے کے لیے وہ ازام لیتا ہے جب ابن امہ مقوم ازام دے گا نابینا صاحبی وہ چونکہ جب فجر ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فجر ہوگی وہ این ٹائن پر دیتا ہے اس وقت کھانا پینہ بند کرو یہاں بھی لوگوں نے غلطی کر لی خاص کر اہل حدیث حضرات تو بہت کرتے ہیں کہ کھانا پینہ رکھا ہے پاس ہی چاہے وغیرہ دوسری ازام کے بعد پیتے کھاتے رہتے ہیں اور کہا جتنے حضور نے کہا بلال ازام دے بلال کی ازام تو پہلے ہوتی اس وقت تو سہری کے وقت ہوتا تھا بات تو ابن امہ مکتوم کی تھی کتب این ٹائم پر ازام اس کے بعد آپ نے کب اجازت دی ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مگرد سے ایک سیکنڈ پہلے کھا لیں جیسے وہ تو بھائی ایسے ہی ہے کہ شروع ہو گیا روضہ آپ کھا رہے ہیں وہ بلال رضیوں کی ازام جو پہلے ہوتی تھی دس پندرہ مند اس کے بارے میں کہا کہ بلال کی ازام پر کھانا پینہ نہ چھوڑو وہ ابھی رات ہی ہوتی ہے اور جس گرد سے وہ دیتے تھے کہ تحجد والے ہٹ جائیں اور سوئے اٹھ کریں تحجد کے لیے لاکھ ازام نہیں ہوتی جیسے نے بھی یہ باب بندن انوان یہ رکھ سب کہ فجر کے لیے فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے ازام فجر کے لیے ازام تھی تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی سمجھیں جیسے حضرت عباسمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے لیے دو ازامیں تجیز کر دی آپ کے زمانہ میں اور حضرت عباسم مرد ان کے زمانہ میں ایک ہی ازام ہوتی سی جمعہ کے لیے بھی مگر ہوتی جیان ٹائم پر شوق سے لوگ ایٹ کی طرح صبح سے نہا دھو کر گسل کر کے کپڑے پہنگ مسجدوں میں دیرہ لگا لائے نفل پڑ رہے قرآن پڑ رہے دھروشی پڑ رہے جب جن ڈالتا حضور ممبر پر بیٹھ جاتے ازام ہوتی خطبہ ہو جاتا لوگ جاتے تو ابھی سایہ بھی دیواروں کا نہیں ہوتا مگر جب شوق گٹ گیا اور مدینہ ہو گیا بڑا حضرت عثمان رضی نے کہا اگر وہی ازام رہی تو خطبہ ہونے تک تو یہ لوگ رہی جائیں گے اس لیے پہلے ایک ازام کہلوائی پہاڑی کے اوپر کے لوگ کٹھے ہو جائیں پھر آن ٹائم پر اس طرح کا یہ حال ہے کہ فجر کے لیے تیاری کے لیے تھوڑی سی دیر پہلے ایک ازام دوسری آن وقت تحجز کے لیے کوئی مسکل ازام ازام کا لوٹانا لوٹانا ترجیح ریپیٹ کرنا یہ سنت اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ نے کھلے جلس اسلام کو قبول کیا جنگ کی نعوت نہیں آئی خود مدینہ کے لوگ مکہ مہزمہ گئے اب بھی یادگار مسجد اقبا میں وہ مسجد بیتر اقبا موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام نے مدینہ ورنوں سے بیتھ لی انہوں نے شوق سے اسلام کے بھی یہاں دھوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی بیلار رضی اللہ جو عزان کہتے تھے وہی جو ہم عام یہاں کہتے مگر مکہ نے بڑی مخارفت تھی اس قرمے کے دشمر رہے کہ شاید اللہ اللہ نہیں مانیں گے اللہ اتبر کو تو مانتے تھے کہ اللہ بڑا ٹھیک ہے مگر جب بات تب دیکھتے اس کے ساتھ شریک ہوئی وہ تلہ کائنات کا مالک کرتے نہیں نہیں تھے اس نے بہت سے شریک رکھے ہوئے ہیں اس کے پیارے ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ ہر بار شریک مانتے ہیں اور اشاد اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ توجہ کو پیغمبر نہیں مانے جب فتح ہوا چونکہ طاقت کے ساتھ تھا کیپٹل تھا داس ہزار کے لشکر نے قبضہ کیا تھا اس لیے حضور نے جب موازن مکرر کیا حضرت عبو محضورہ کو تو فرمایا شہر میں دوبارہ کہنا دو بار یہ کرنے دور آئے جائیں گے پہلے اشاد اللہ دو بار کہو اشاد اللہ رسول اللہ ذرا ہلکی آواز پورے زور سنی بعد میں پھر پورا زور لگا کرنا ایڑیاں اٹھا کر اشاد اللہ یہ مکہ میں ادان یہی حضور نے رائے کی کہ یہ شہر مخالفت کرتا تھا انہیں بار بار سنانا چاہیے کہ کہاں ہے تمہارا انکار لگا لیا زور اب آگیا دین غالب ہے اور یہاں کلمہ جس سے تم نفرت کر رہے تمہارے کانوں میں ٹھوسا جائے گا اور نفرت اچنی تھی معاذ اللہ ظالموں کے دلوں میں کہ جب مکہ فتح ہوا کئی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے کئی اگر نہیں ہوئے تھے حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ نے حضرت بلال رضی کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر رضان کر اب کعبہ کی چھت پر بلال جو گریوں میں بسیتا جاتا تھا جس کے پتھر رکھتے تھے جس غریب پر ظلم کیے تھے اور جس کو وہ سمجھ دیں یہ بھی کوئی انسان یہ حبسی اور غلام وہ کعبہ کی چھت پر کھڑا عرضان کہہ رہا تو ان پر سینوں پر سامپ لوگ آج لگ گئی ایک نے تو کہا کہ بہت اچھا ہوا میرا باپ ماذا اللہ اس گدے کے ہنگنے کی آواز سننے سے پہلے ملتی یہ بکواس کی دوسرے نے کشکا آپ تیجی نے کشکا اللہ کے رسول پر حریف لائے آپ نے کہا اب بھی تم بندے کے پتر نہیں بنے انسان نہیں بنے کیا بک رہے تھے کعب یہ کہہ رہا ہے تمہارے پلے کچھ نہیں رہا تمہارے شہر پر قبضہ اللہ نے مجھے دلا دی تمہاری ساری کوشن ہوا ہو کر اڑ گئی اب بھی تم بکتے ہو کہ یہ گدہ ہنگ رہا تو ایسے لوگوں کے لئے کہ مکہ میں یہ دورائے جائے اس کو تردی عربی ریپیٹ کیا ہے وہاں آزان جی برارد جنہ کے مدینہ میں وہی سادہ مکہ میں ابو محضورہ اور ان کی اولاد دونوں سنت اب ہم دونوں پر عمل کریں کسی نماز میں وہ کہہ لیں کہ صحیح سنت تو یہ ہی قرآن پاک میں بہت سے آیات ہیں جو مخصوص لوگوں کے لئے مخصوص وقت کے لئے نہ دکھو دی اس طرح نبی مخصوص لوگوں کے لئے ایک آدمی ہے وہ روضہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روضہ توڑ دیا تو میں آگے اس کی بات کہاں کہ خجوریں آئیں اس کو دے دیں اس کا فکرانہ بھی ہو گیا لیکن اب یہ وہ قانون نہیں ہے وہ اس شخص کے لئے تھا قانون نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ازان کا لہتانہ مکہ شریف میں تھا مخصوص مقصد کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کو بتانا تھا کہ اب ایشاہ اللہ علیہ اللہ ہو چکا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے دینہ شریف میں جان نے جیتا اس کا مطلب کہ اب وہ اس کی ضرورت نہیں تھی آپ کی بات بے وزن نہیں ہے مگر اس کے علاوہ بھی پھر دوسرے شہروں میں برکل بطرہ کوفہ میں دوری بھی ہوتی رہی اکاری بھی ہوتی رہی امت نے یہ مفہوم نہیں لیا کہ یہ وہاں کے لئے وہ آغاز اسی لئے باقی وہ روزہ توڑنے بڑی 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 وہ بھی ڈاکسا ٹھیک نہیں کہ اسی کے لئے تھا اب بھی اگر کوئی حاجی ایسا ہوگا اس کے پلے کچھ نہیں توڑ بیٹھا اور ہم اس کی مذہب بھی کریں مگر وہ کہا میرے پر اپنے بچے مر رہے ہیں تو حکم اب بھی اس کو ہم نہیں دیں گے کہ بس جا جا توبہ کر رہا اپنے بچوں کو خرا دے اللہ کے رسول کا وہ نرنی والا حکم باندھ نہیں حالت دیکھیں گے کہ بانہ تو نہیں بنا رہا اگر وقت ہی ہوا ایسا ہی ہوا تو پھر ڈاکسا ہم کیوں لٹھ لے کر اس کے پیجے پڑیں گے وہ غریب نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر سے جیزا کون غریب ہے کہ میں یہ اس کو دیتا پھر ہوں میرے تو اپنے بچے بچے کسی لئے آپ اتنا ہن سے کہ آپ کی ڈاڑیں مبارک نہیں بہت آپ ہن سے کہ یا رجیب بات ہے روضہ بھی توڑا ہم نے پلے سے خجورے لی اور گھر کھلے گیا یہ ہے آسان دین کوئی مورد ہی ہوتا تو کہتا نہیں بس اب اچنے غریبوں کو کھرانا ہی پڑے گا خاک کردہ لے کر دو نہیں اللہ کے رسول حکیم تھے رہیم تھے ہر شخص کو دیکھتے تھے کس کے کیا حالات جی پرمائے ہمارے ہی نے سندھت بریلوی بس لگوالے بھائی ہیں وہ فجر کی سندھتے جب جماعت جماعت ہوتی ہے تو اس میں لپی کراس جناہوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ جو فجر کی سندھتے اگر کسی کی نہیں وہ پڑھ سکتے جماعت سے پیدا تو وہ پھر پڑھنے تو اس لیے میں آپ کیا فرماتے ہیں بے بھائی ایک تو جیسے ڈاک ساہب نے گزارت کیلئے میں بھی کہا آپ بات بیسک بریلوی یادرات کی پوچھیں وہ میرے بھائی یا دوسروں کی پوچھیں مگر یہ تر میں نہ استعمال کیا گا کہ جو بندی یہ کہتے ہیں بریلوی اس طرح کی بات ہمارے اس مجمع میں یا محفل میں مناسب نہیں نظر آتی میں سمجھا آپ سب حراختل لوگ ہیں پڑھے لکھیں بات ویسے پوچھ رہیں کہ یہ بات لوگ کچھ کرتے ہیں کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بھی جب کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسی باتیں نام نہیں لیتے تھے حکمت کی بات ہے ہم نے جوڑنا ہے سب بھائی ہیں میرے تو یہ جوڑنا پہلی بات اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت جوڑنا وہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ بہت حلکی پڑھتے ہیں ہم میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی کولی آئی والکافر ہوں کول ہو اللہ آئی یہ آپ پڑھتے تھے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم میں تو سمجھوں شاید اس میں سورہ فاتھ ابھی پڑھتے تھے بہت حلکی اس لئے لمبی جو پڑھتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے آسانی کرنا چاہیے ان سنتوں کو بہت جلدی پڑھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی سورتیں اور یہ دو سورتیں جو ہے نا پہلی فجر کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی دو سنتوں میں بھی آپ پڑھتے ہیں جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں اور جو تواف کے بعد بھی ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں تو آپ کی رکھتے ہیں ان میں لئے یہ اتنی آلہ صورتیں توہید کی کہ ان کے مقابلہ میں قرآن میں توہید کا بیان اور کہیں ایسا مختصر اور واضح نہیں سورہ اخلاص تو ایسی ہے کہ بلکل ہر شخص جو مذاہب سے واقف ہے ہندو ازم پڑھیں بہت ازم پڑھیں یہودیت ہی سارے جہان کی گمرائیوں کا خلاصہ نکال دیں تو یہ چار آیتوں میں ان کا رد کر دیا گیا ایک ایک ہی جن پر کل رات را دیا گیا اسی لئے یہ اخلاص کہلاتی ہے کہ توہید کو بلکل نکال دیتی تو لمبی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے اس بانے سے کہ لوگوں ملتے ہیں لوگوں کو آ پانا چاہیے نہیں آئے تو ان کو کہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی آپ سنتیں نہیں پڑھنے نہیں ایک تو لمبی پڑھنا غلط چھوٹی صورتوں سے حضوری یہ رکھنے پڑھ لے دوسرا جو ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں یہ بلکل خلاف سنت بات اس میں بریلی جو بندی کوئی بات نہیں واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول حجرہ سے باہر تشریف لائے دلال اکامت کہہ رہے تھے اور لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے نئے نہیں آئے تھے پہلے کی شروع آپ نے فرمایا صلاح تانمہ ایک وقت میں دو نمازیں ادھر جماعت کھڑی ہوگی اب تم سنتے پڑھتے ادھر قیمت صلاح فرا صلاح تا اللہ المکتوبہ جب نماز کھڑی ہوگی فرضوں کے کوئی علاوہ کوئی نہیں اب بہانے نہیں بنانے چاہیے فران امام نے یہ کہا ان کو اگر نہیں پتا چلتے گا ہمیں سے پتا چل گیا حضور نے یہ فرمایا اب اس کے مقابلہ میں کسی کا قول نہیں سنا جائے گا کوئی شخص اللہ اکبر جب تکبیر کہنے والا کہہ دے اس کے بعد سنتے نہ شروع کریں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ عبداللہ تو ہاتھ کھول دیتے پہلے سے کوئی پڑھ رہا تکبیر ہو رہی وہ جا کر ہاتھ کھول دیتے کیا کر رہا تھا جماعت کے ساتھ فارن ہو جماعت کے ساتھ پڑھے اب جو مسئیبت ہے وہ یہ کیونکہ یہ فرض کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا زور کی چھوٹی کی بات میں پڑھ سکتا یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی سنتے نہیں پڑھ سکتا اب سوری نکلے پڑھیں اس مسئیبت سے جان فڑانے کے لیے یہ حال نکالا کیوں وہ ادھر ادھر ہو کر نہ پڑھ رہے غلط بات اب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی اگر مل دیتا ہے یاد میں پڑھ لے کچھ کہتے ہیں یہ کرکت پوری ملنی چاہیے دوسری یہ سارے اپنی طرف سے کیا سر اندازی حضور کا واضح حکم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے پڑھ دیں رہ گی بعد کی بات پھر جب آپ کے سامنے ایک سخصنے اٹھ کر نماز کے بعد دو رکھنے پڑھی اور اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے ہیں یہ تم کیا پڑھ رہے اس نے کہا اللہ کے رسول پہلی دو رکھتے ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکا جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ ہے فرمایا فرائضن اگر وہی دو رکھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں عام نفر نہیں تمہیں سکت پڑھ سکتے اگر وہ پہلے چھوٹی رکھتے ہیں یعنی سارے مسئلے اٹھ لیے بکرا اٹھا نہیں ہونا چاہیے سنتیں مقصر پڑھیں جماعت ہو رہی ہے آیا وہ نہ پڑھے جماعت کے ساتھ ساملو اٹھ کر بعد میں پڑھیں صحیح مسئلہ جوائے ہوئی اجھا مولانا دی فرمایا یہ ہے کہ ہاتھ کے دوران اور عمرہ کے لیے جب فرقین جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں کہ ہم نے ہاتھ یا عمرہ عدا کرنا ہے ہمیں کوئی ایسی دلائی تجلیز کرتے ہیں جس سے ہم کھاتے ہیں وہ جو ان کا فیڈنز کا فاظم ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے تاکہ ان کے اس دن کے درمیان ان کو اس مسئلے میں سے گزرنا نہ پڑے تو اس کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو دلائی ایڈوائیز کرتے ہیں یا وہ کس کام سے بھائی ہو کے واپس بھائی رہتی ہیں تو آرٹومیٹکلی دلائی چھوڑ دیتی ہیں پچھلے دنوں میں یہاں پہ ہمارے شاہر میں کچھ آدماء نے یہ کہنا چروع کیا ہے کہ یہ دلائی کھانا آرٹیفیشن طریقے سے اس چیز کو روکنا یہ جائز نہیں ہے نہ کوئیے عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور نہ داپٹوں کو یہ تجویز کرنی چاہیے حالانکہ میرا خیال بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح ایک بندہ رینج کھا کے ایک لیمیٹر ٹائم کے لیے جائے اور وہاں پہ یہ مشکل ہو جاتا تو کوئی شراج نہیں کریں کہ اس موقع پہ ہمیں کس طرح کی بھائی رکھنی چاہیے کیا ہمیں دلائی باکی تجویز کرنی چاہیے یا جس طرح ان کا سولہ بات ہے جس کی ہمیں سمجھ دیئے تو وہ کس دنیا سے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے یہ کائن جزائز بہت عملی ہے کیونکہ عورتیں جاتی ہیں یہ ان کے لیے تب ہی بات ہے کہ یہ دن آ جاتے ہیں تو پھر پریشانی کی ہوتی ہے اس لیے یہ جو کسی عالمہ نے کہا کہ یہ ناجائد اور حرام یہ غلط بات ہے ناجائد کوئی نہیں یہ تو سعید بن منصور اپنی سنن میں نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضیوں سے عورتوں نے کہا کہ ہم ایسی حالت میں کیا کریں جب دین آ جاتے ہیں تو اس زمانہ میں اب تو علاج بہت آگے بڑھ گیا انہوں نے کہا پیلو کا درخت جو ہے نا اس کے پتے رکھ کر اس کا پانی نکال کر پیلو حیض رکھ جائے گا حیض کو رکھنے کی تدبیروں اس زمانے بتائی حرام نہیں کہنا چاہیے اگر اس طرح کام چلتا تو چلا لیں باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں تو ان کا سواب کام تو نہیں ہوتا بغیر کچھ کیے ہی ان کو ہمارے برابر ہی سواب ملتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ رونے کی کیا بات ہے یہ تمہارے لئے ایک طبی بات ہے مرد پڑھتے رہیں گے تم بغیر پڑھے ان دنوں کی نمازیں لے لیں اس طرح پریشان نہیں ہونا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت عمرہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی سامنے نمونہ رکھنا چاہیے تاکہ دیدیاں پریشان نہ آ جائیں گا پھر کیا ہوا آپ گھر بیٹھیں اللہ اللہ کریں مسجد میں نہ جائیں یہ تواہ ہو رہے نہ کریں سواب ملے گا آپ خیمے میں کہے عمرہ کا حرام باندھا ہوا تھا تو دیکھا ہوا کی بیٹیوں کی قسمت میں اللہ لکھا ساری عورتوں کو ایسا ہوتا تو مکہ جا کر اپنے مکان پر ٹھہرو جب پاک ہو جاؤ گی نہا کر جا کر عمرہ کر لیتا مگر اللہ نے سارے مسئلے قیامت پر حل کرانے تھے اگر وہ پاک ہو جاتے نہیں کر لیتا کئی بچیاں جو جاتی ہیں بلکل قریب ہی گئیں وہ پاک نہیں ہوئی ادھر حج کا دین آگیا جانے گا ان کو ایسا ہی ہوا چار دل حج کو پہنچے مکہ میں مگر وہ پاک نہ ہوئی آٹھ کو مناہ کو آپ روانہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا تو عمرہ چھوڑ گھسل کر کے لیے نیسرے سے حج کا لبیک پکھا ہے حج کے لیے لے گا کیونکہ حج تو باہر مناہ میدان ہے نماز نہیں پڑھنی جانا ذکرات کار کرنے سارے تو پھر جب تم پاک ہوگی تو جب بعد میں حج کے آپ نے آگت کہا کہ تجھے ضرور تو کوئی نہیں چلو تو ایک سنت کی بات عمرہ رہ گیا تو خیر ہے فرض ہو گیا انہوں نے کرلا کہ رسول اللہ علیہ السلام میرے ساتھ جو سوکنے نا میری دوسری بینی ہیں آپ کی ان کا حج بھی ہوا تو عمرہ بھی ہوا میرا ہوا صرف عمرہ حج اگر یہ میں عمرے سے محروم رہ گی تو آپ نے ان کے بائی کو بیجا ساتھ عبد الرحمن بن عوی بکر رضی کے وہ لے گئے مقام تنین سے وہاں پھر اعرام باندھا اور آ کر اپنا عمرہ کر لیا پھر حضور کے ساتھ عروانہ ہوگی تو طریقے سارے بتا دیئے گئے ہیں اگر رکنا پڑ جائے تو ان کی مرضی کے بغیر اللہ کی طرح سے ثواب پورا ملتا رہ گیا ذکر اتکار کریں ایک مصیبت بنتی ہے کہ جو تواف زیارت ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا باقی آخری تواف بھی حضور نے معاف کر لیا کہ اگر عورتوں کا ایسا حال ہو جائے تو توافل وضع معاف ہے توافل وضع کی کوئی ضرورت نہیں چلی اور اس بارے میں جیسے بات بہت رہی تھی سنتوں کی ذہن کلیر کرنے کے لیے کہ سپریم اللہ حضور کا فرمان ہے کسی کی نہیں چلتی اس کے آگے کہ مدینہ شریف کے روک آئے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی سے پوچھا کہ جس عورت کو ایسے دن آ جائیں باقی سب کچھ نے کر لیا چلنے کے وقت توافل وضع رہتا تو انہوں نے کہا معاف ہے بھوٹے آدمی نہیں کہ کاتلے بھئی تھی اصل کاتلے بھئی زہد بن ثابت تھا اور بعد نیوب بکر رضی نے اسی سے قرآن جمع کرایا حضرت عثمان رضی نے اسی کافیاں کروائیں کاتل نبی جڑھانا کاتل بھئی بخاری جنہی عنوان زہدی اصل اس کی ڈیوٹی اس کا فتوہ تھا کہ نہیں کر کے آئے رکنا پڑ انہوں نے کہا یار نہ میری مانو نہ زہد کی مانو مدینہ جاؤ گئے نا حضرت عثمان رضی نے کی والدہ زندہ ہے امی سلیم ان سے پوچھ لینا حضور نے کیا کیا پھر مسئلہ حل ہو جب گئے انہوں نے پوچھا تو امی سلیم نے کہا ابن ابباد سچا زہد کا فتوہ نہیں ٹھیک حضور نے ہمیں معافی دے لیے کہ بغیر توافر ودا کی یہ ہم آسکتی جب حضرت عظیم سے جا کر کہا انہوں نے کہا اللہ حکم برابر رسول اللہ کا فرمان آگیا سپریم کول کی رولیں کے بعد میں کہا ہوں نہیں فیصلہ ہو گئے تو یہ ذہن رکھنا تھی یہ گروہوں کی بات پر جمع رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے تیامت کے دن امام ابو نیفہ مالک سب جان چھڑا لیں گے کہ اللہ کے بندوں ہم نبی تھے ہم عالم سے اپنی کوش کی تھی اگر تمہیں پسا چل گیا تھا حضور نے یہ فرمایا تم ہماری باتوں پر جمع رہے ہمیں بدنام کرتے رہے کوئی امام ذرمہ دار نہیں ہوگا وہ حضور کے خادم ہے بھی انہوں نے پتایا وہ ہمارے سر کے تاج ہیں مگر فیصلہ حضور کا چلے گی تو اگر وہ روک لیں کسی دوائی سے وہ بھی گنجائش ہے حضرت ابن عمر حضور نے خط پا دیا اور اگر چلنے دیں روٹین کو تو اس میں بھی کوئی بات نہیں بغیر کس کی یہ انہیں سواب ملتا جائے جی ہمارے باتوں پر کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حرم میں یا سفر میں جو شاہدی کیا ہے وہ ہم کافتے ہیں نہیں کرتے ایک ایک ہوتا جائے مجھے بھی یاد نہیں رکھ ایک صاحب نے محرم الحرام میں پوچھا شادی مسئلے کی حد تک تو کسی گروہ میں بھی منع نہیں ہے نہ شنیوں میں نہ سنیوں کہیں کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی کچھ کرے کوئی حرام نہیں مگر اگر نیت یہ بات ہو کچھ لوگ ایسے بھی بہت بڑی تعداد ان کی ہو گئی ہے جو سیرے سے کہتے ہیں اس لیے صحیح قتل ہوگا اس نیت سے اگر کوئی کرے کہ میں ان کے مرنے پر خوش ہوں اور اس لیے میں خوشی کی تقریب پھیروں گا تو ظاہر بات ہی ہے تو ایمان کو چھوڑی پھیرنے والی بات اللہ کے رسول نے انہیں جنرل کے شادہ دے کا اور اپنے بیٹے کا یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں اب خوشیاں مناتا ہے کوئی آدمی کہ مارے کہے تو ٹھیک یہ آپ صرف زبانی بات نہ سنے کتاب میں انگلت آ رہی ہیں ظالم ممبروں پر کہہ رہے ہیں یہ ناصلی گروہ کہلاتا تھا تاریخ میں اب یہ کوئی زور پکڑا جا رہا جو بندیاں رہے لیے لیے مرے بائی ہیں انہوں میں زیلہ یہ باپ پھیلتی جا رہے ہیں کہ نہیں سیدنا جزید امیر الممیر رضی اللہ کتاب میں سیدنا امیر الممیر تو اگر تو اس دین کا پھر تو میرے برخدار میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص آمیر بیعت سے بوز لے کر مرے گا وہ دننت میں کبھی داخل نہیں اور آپ نے فرمایا اگر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پاؤں برابر کر کے کھڑا رہے اور نماز پڑھا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر اللہ کے اللہ مبغض اللہ احل بیعت محمد مگر اللہ سے جب ملے اس حال میں ملے کہ اس کے اندر بوز ہو میرے خاندار کے بارے داخل النار جہنم میں چلا جائے اس لیے نیت کا ہے اگر تو یہ بری نیت ہے تو پھر شادی کو کیا رونا ایمان کی خیر مرائے اور اگر ویسے یہ کوئی مجبوری ہے کہ چلے جانا بچے نے کر لیتا ہے تو کوئی ایسی باغنی حرام نہیں دی دوسر بات ہے یہ ہے کہ ایسے ہم کہتے ہیں کہ موضع ایک خلق ہے جب موضع انسان کی ہے رجبی راکھیاں اور دو روپا پھائیتے ہیں لفت ہے یہ ہے کہ جب ہم ایک آدمی ہے جو خشی کہتے ہیں کہ ہم حرام ہیں خشی ہوگاتا ہے لیکن ایک خرصی ہے کہ خشیل ہے کہ موضع وقت ہے کہ موضع اگر آگئی ہے خشیل کی ہے تو حرام ہے اس کے لئے کا پڑھتے ہیں ایک ذمہ داری اللہ پاک کہ کب جان اس کی لینی ہے یا اس نے لکھا ہوئے ایک کام ہے ہمارے کرنے کا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ تم نے کس طرح مرنا ہم غلط کام کرے زہر کھالے گاڑی کے نیچے سر دے دیں تو ہم مجرمی ہیں اللہ کے علم میں تھا اس وقت مرنا تو اللہ کا کام ہے وہ جانتا تھا مگر ہمیں تو نہیں کہا کہ تم مرتے پھرو ہمیں تو یہ کہا کہ اپنے ہاتھ کو قتل نہ کرو ہمیں اپنا کام سمبھانا چاہیے جو انسانوں کے ذمہ لگا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تمہیں کرنا ہم یہ دونے چل پڑیں کہ اللہ کے پاس کیا علم ہے اللہ کا علم ہمیں نہیں مجبور کرنے آپ کے استاد آپ کی حرکتوں سے اگر کسی جگہ لکھ بھی لیں کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا آپ اپنی نالاکی سے فیل ہوں محنت نہ کریں تو کسی دن بیری نکال لیں کہ استاد جی نے لکھا اس لیے میں فیل ہوا استاد جی کے لکھنے سے فیل نہیں ہوا تیری کمبخشی سے استاد کو لکھنا پڑا چاہیے اللہ نے جو لکھانا وہ ہمیں نہیں تنگ کرتا کہ ہم خود کسی کریں اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے جانتا ہے کہ حرامی یہ کریں گناہ ہے حرام ہے اتنا بڑا جرم ہے ایک تو خود کشی نہیں کہنا چاہیے ایک عام طور پر میں نے اساتھا سنے کشی کشی نہیں کہنا چاہیے نسل کشی وہ ٹھیک نسل کشی کہیں کہ نسل آپ بڑھاتے ہیں جانوروں کے لئے وہ کشی ہے کشی جن سے جو کشتن سے ہے نا یہ مارنے کے معنی یہ خود کشی یہ حملے کو بھی کہہ دے خود کش کیا خود کش کہو کہ اپنے آپ کو مارنے تو جرم اتنا بڑا آپ نے فرمایا جس آرے سے کوئی اپنے آپ کو مارے گیا زہر سے یا کھنجر سے دوزخ میں بار بار زندہ کیا جائے گا اور اسی سے وہ مرتا رہ گی یہی صدا اس کو ملے گی کہ بھوگت تار ہے تو اتنا جلد بات نکلا تھا کہ میں جان فراؤں مسئلتوں سے بھوگت پھرت صبر سے کام دینا تھے یہ مشکل حال آدمی اللہ سے محض مانگے خود کشی بہت اللہ کے نظیر جرم جی جلد بات نکلا ان نکلا این결ہ صرف ہوتای ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ سب ت Мы ہمیں صرف ہمیں بنیابت رکھتے ہیں تو کیا جب ہم یہ ماں صاحب کو کامتہ سوا بات دارتے ہیں کہ اس کو یہ دعا نہیں آتے تو یہ دعا پڑھ لے لائس نہ کر لے تو کیا ہمارے دیناچانکلنے کو چکتا یہ ہے کہ ہم نے دکھا رہا ہے کہ ہمارے مقلیس لوگ ہیں ان کا پھڑکہ کارنبا کا مقلیس ہے ہاں بہت اچھی بات ہے میرے بھائی جنازہ تو روز سامنے آتا ہے اس کے لیے جاننا تو چاہیے حرم شریف میں تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں طریقے مختلف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو دین کی وسط سمجھنا چاہیے یہ ہماری بیوکوفی کا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرے طریقے ذرا ہٹ کر اس نے پڑایا قیامت آگی قیامت نہیں آنی چاہیے آپ لوگوں کو علم آثر کرنا چاہیے ذہن کھلا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول نے صحابہ نے کئی طرح پڑے ہیں جنازے اس لیے جس طرح بھی کوئی امام پڑھا رہا رہا ہوں جیسے ابن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے کبر ما کبر الامام جب تک تیرا امام تک دیر ہیں کہتا رہے کیا ہوگا کہ ہم شیعہ حضرات کے ساتھ اگر پڑھیں گے وہ پانچ تک دیر ہیں کہیں گے اب ہماری صحیح حدیثوں میں کئی مرتبہ صحابہ نے پانچ تک دیر ہیں کہہ دیں لوگ بعد میں پریشان ہوئے کہ ہم تو سمجھے کہ بھول گئے فرمایا بھول نہیں گئے یعنی صحابہ نے بتایا حضور یہ بھی کرتے تھے کبھی چار کہتے تھے کبھی پان اور حضرت علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں کہ اگر بدری صحابی فوت ہوتا تھا چھے تکبیریں تکبیریں بڑھتی جاتی تھی دعائیں ہوتی جاتی اور عام آدمی فوت ہوتا تھا پانچ صحابہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا چاہ اس لیے علم حاصل ہو جائے نا تاثب ختم تشدد کا میرا غرق آدمی کا ذہن کھلا ہوتا جہا جاتا خوش ایک طریقہ یار سرکار کا یہ تھا دوسرا یہ میرے آقا کے طریقے ہو خوش ہو کر پڑھتا جب بے علمی ہوتی نا پھر تشدد جہالت سے تشدد جنم لیتا ہے کہ لوگ سمجھے لباس علم یہی ہے اس کے باہر سب گمرائی ہے اس سے برباطی ہوگی کہ یہ مسجد کے مللہ حضرہ سے نکل کر باہر نہیں جاتے کہ دوسروں کی چیزابیں پڑھیں اور ان کے درائل دیکھیں کہ انہوں نے حضور سے لیا ان کا بھی سمجھ نبی علیہ السلام سے اس لیے پریشان ہونے کی کیا بات اور دعاوں کے بارے میں آپ حیران ہوں گے یہ جو ہم کہتے ہیں آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں میں نے حدیث میں دیکھا صحابہ کرام کے جنازے در پہنچے کوئی دعا مقرر نہیں ان کی اپنی زبان تھی زبان میں جو جی چاہتا تھا کہتے ہیں آپ دیکھیں حضرت حضور صدیق رضی اللہ کی دعا چھوٹی تھی مگر ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہے اس کے بعد تو کفری نہیں رہی جب وہ نماز جنازہ پڑھتے صرف اتنا کہتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد اللہ مابدو کا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تو جو چاہے اس کے ساتھ کرے تو مالک ہم کیا دخل دے سکتے ہیں بخشی عذاب دے اب اس کے گھر والے اس کا کنبہ اس کی سب برادری ساتھ چھوڑ گئے کئی حامینی اس کے ساتھ اتنا تیری عدالت میں پیش ہو گیا وزمبو عظیم اور ہم خود قراری ہیں کہ اس کے گناہ بہت ہے وانتالغفور رہے مگر تو بخشنے والا میرے باند دیکھیں کیسی عزیز ہے کہ بندہ اچرہ جو حکم صادر ہوگا کون دخل دے سکتے ہیں کوئی حامینی نہیں ساتھ گناہ بھی بڑھیں تیری مغفرت در حمد کے سامنے کیا ہے حضرت ابن عمر رضی نے پڑھتے اتنا کیا جاتا اللہ مبارک کیے صلح علیہ وغفر رہو وعورد و حوضہ رسول کے سیدنا محمد اس کو ہمارے آقا سیدنا محمد کے حوض پر پوچھا دینا اللہ دعائیں کرتے ہیں اس لئے کوئی دعا نہیں ہمارے ہم پھنس نسلے ہیں کہ یہ یاد کریں یاد ہو جائیں تو اچھی ہیں آپ کی دعائیں بڑھیں بڑھ کتنا ہیں وہ بھی ایک نہیں کئی ہیں کہ بندوں کو چھٹی ہے کہ وہ لکھی ہوئی دعاوں کے علاوہ بھی اگر کہنا چاہے ہیں میں تو کئی جنازوں پر کہتا اور اب بھی کہتا ہوں کہ نماز فرض میں بھی سجدے میں اور تشارب میں کنوت میں اور جنازے میں آپ عربی کو چھوڑ کر انگلیش میں فارسی میں اردو میں پنجابی میں دعائیں کریں کہیں دین میں محمد نہیں آئی کچھ نے ظاہری تھے ابن حضم وہ دختار مولا میں کہ دین میں کوئی ہے ذکر کہ دعائیں نماز میں جو عربی دبان میں کی جائے عربی میں پڑھنے کی پبندی صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورت اس کو اگر ترجمہ کرنے وہ اللہ کا کلام نہیں کرے گا کتنا بہترین ترجمہ نہیں برابری کرسکے بلسان عربی مبین پڑھنا اس کے علاوہ کہیں بندش نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ نمازیں اسی لئے ہمیں بہت محسوس ہوئے دعا نہیں کرتے بعد میں دعا کا خیارہ تب اللہ کے رسول نے کبھی دعا کے بعد نماز کے بعد آتھ نہیں اٹھائیں ایک حدیث بھی نہیں یہ ضرور نہیں پڑھتی نماز ساری دعا چھے چھے جگہ آپ نے نماز میں دعا کیا اللہ اکبر کہتے کبھی سبحانک اللہ کبھی اللہ مباہت بہنی کبھی بجہت دعا آغاز میں دعا رکوع میں جاتے تھے اس میں سیدھے کھڑے ہوئے پھر سمجھے اللہ علیہ ربنا علیہ اللہ متحر نہیں ملا ظنوب والا خطایا سیدھے میں تو خاص آپ نے کہا سیدھے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اب اس سے زیادہ آج جی کیا کرے کہ اپنی پیشانی اس نے رکھ لیے دنیر میں یہ بالکل اپنی زبان میں سمجھیں کہ جیسے کسی کے پاؤں پر جاتا فرمایا اس وقت پھر یہ دعا اب زور لگا دو دعا میں کبھا کامل نہیں استجا والا جو تم سیدھے میں کرو گے گرنٹی ہے کہ قبول ہو گا اور آخری تشہد میں فرمایا کہ جب دروشریف سے فارق ہو جاؤ اب جتنی دعائیں جی چاہتا مانگ دو سلام اس وقت کہنا جب تم سیر ہو جاؤ گے اور اسی لئے ابن قیب نے بڑی پیاری انسان دی کسی حاکم سے ملے جاؤ اس وقت تو اپنا مدعہ بیانہ کرو جب اسلام علیکم کہا کہ اس وقت پھر آوازیں دیتے پھر نماز کے بعد ذکر دانچ کیے پھر نہیں دعا 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 میرا آج تھی آپ دنیا سے کٹ گئے ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحرمہ کہ حرام کر لیا نہ ادرہ در دیکھ سکتے ہیں نہ بھول سکتے ہیں کٹ گئے دنیا والوں اور آپ سب میرے دوست بیٹھے ہیں اگر غور کریں کہ آخر میں ہم سلام کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہم یہاں تو تھے اسلام علیکم کہا رہا ہے یعنی ذہن میں یہ بات بٹھائی گی کہ تم اس دنیا میں نہیں تھے بظاہر یہاں جسم تھا تمہارا تم یہاں کہاں تم تو عرش پر گئے ہوئے نراج پر تھے اللہ سے باتیں کر رہے تھے فین نو جنادی ربا اللہ کے رسول فرماد نے جب نمازی نماز پر ہو تو اپنے رب سے راض نیاز کی باتیں کرتا اس وقت کر لیتے باتیں اب جب تم نے اسلام علیکم کہہ دیا درودت والوں کے دوبارہ میں دنیا میں آگیا اور دنیا والوں کے لئے بھی ایسا تیغام ایسا پاک کلمہ بجائے اور کسی ذکر اب اس سے بڑی دعا دنیا کے لئے ہیں کہ مشرق والے بھی مغرب والے مطمئن ہو جاؤ شمال دنوں کہ میں کسی کو نقصان نہیں پی جاؤں گا میری طرف سے سلامتی کا تحفہ ہے اب یہ پیغام وہ بندوں کو در پھر ظلم کرتا پھر کیا نماز ہوسنے پر تو نماز میں میرے بزرگوں دوستو آپ دعاوں میں لگتے ہیں جہاں جائے نا سبحانہ ربیہ رضیم کہنے کہ باب دو چار وہاں کر لے صحیح جائے میں جائیں آپ کو پتہ کئی لوگوں نے جب یہ شروع کی اللہ گواہ انہوں نے پڑھو نے آ کر کہا مورنا زندگی میں اب نماز کا مراد کہ نماز تو خود ہماری اپنی ضرورت ہے جب رٹی پڑھیں گے بٹن لبایا چر رہا تھا کوئی پتہ نہیں اسلام علیکم پر پتہ تھا کہ یہ نماز نہیں دین نسکاری نماز منعجات ہے کہ رب سے راز کی باتیں کرو دیل کھول کر کرو منجابی میں کرو نظم و نظم میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں ایمان کی تازی کیلئے حاجی صاحب نے آئے مکہ ایک شخص ہندوستان سے حجرت کر کے مکہ مظلمہ چلے گا انگریزی حکومتی جہاب کی یہ گریفت شروع ہوگی جان بچا کر چلے گا حجرت کی حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ رحمت پیر میر علی شہر رحمت اللہ رحمت میں ان کی وہاں بیعت تھی اور پیر صاحب کا ارادہ وہاں ہی رہنے کا تھا کہ میں نہیں اب گولڑا جاؤں گا مکہ میں رہ پڑھوں گا مدینہ میں تو حاجی امداد اللہ رحمت اللہ نے کہا میر علی ہندوستان میں فتنا جنم لینے والا ہے اور اس کی سرکوبی کے لئے تیرہ وہاں پہنچنا ضروری ہے پیر صاحب آئے اور آتے پتا چل گیا کہ مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کے ضعویٰ کر رہی اور مقابلے میں فرائل حدیثوں نے جیوبندیوں نے بریلویوں نے شیعوں نے سب نے لے کر دیا کہ ہمارے وکیل پیر میر علی ہیں یہ اگر غلام احمد کے مقابلے میں ہار جائیں ہم سب تھا ہار اگر یہ جیت جائیں وہ ہمارے سب کے نمائندے سے احترام کرنا چاہیے وہ پہلے بھی شروع بات ہوئی تھی کہ قوم کے قریم لوگوں کا احترام کرو اس میں یہ تحریک بلکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بریلوی ہیں وہ پیر ہیں وہ فرائے ہیں ہمارے سب بزرگ ہیں جس نے جو کام کیا غلط نہیں ہوں کہ کیا بات ہے مجھ سے بھی اتنی دور علم ہی ہے نا اللہ کے رسول کے ساتھ کون معصوم ہیں احترام کرنا چاہیے تو بلکل حاجی امداد اللہ رحمت اللہ کے ایک ماننے والے تھے حاجی تجمع الرسان سید تھے انہوں نے حاجی صاحب کو لکھا کہ حاجی صاحب میں نے ایک دن شافعیوں کے پیسے فجر کی نماز پڑی اب امام شافی رحمت اللہ کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے فجر کی نماز میں بلخصوص روزانہ کنوت پڑھتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں جتنا جیدے گھنٹا کرے امام آپ بھی کوئی کرے مالکی پہلے کرتے ہیں جانے سے پہلے جب سورت ختم ہوئی ہاتھ اٹھا لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ دن سٹارٹ ہو رہا رب سے مانگ رہے ہیں شافعی بعد میں مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے شافعیوں کے ساتھ پڑھی تو امام روتا تھا دعائیں مانگ رہا مجھے تو نہیں ان کی سمجھ آتی ہے میں ایک فارسی شہر پڑھتا رہا یہ سید جمل حسین صاحب نے لکھا کہ حاجی صاحب مجھے تو ایک شہر اس نے اتنا اچھا لگا کہ میں اتنی دیر بس روتا رہا دوراتا رہا اے خدای بندہ رہا رسوا مکن گر بنم من سر من پیدا مکن اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اپنے بندے کو میدان حشر میں دلیل نہ کرنا اگر میں برا بھی ہوں تو میرے چھپے ہوئے رہا دننگے نہ کریں حاجی صاحب جب لکھ کر بیجان نے کہا ہمارا تو طریقہ نہیں ہنقیوں کا مگر تو نے بہت اچھا کیا اور اس نے لکھا کہ جو مزہ حاجی صاحب اس نے فجر میں مجھے آیا کوئی نہیں آیا دب آپ مانگیں گی ایسی زبان میں جو آپ سمجھتے نہیں کیا لتھائے اسی لئے تو قصر نکالے کہ بعد میں بیچارے مانگتے ہیں کیا کریں مانگنے کو جی چاہتا اگر وہ نماز میں یہ کام شروع کر دیں وہ کہیں گے کون سی قصر آئے گی کہ بعد میں آپ نے آئیتر کرسی سکھائی ذکر سکھائے دعا نہیں سکھائی کوئی صحیح حدیث نہیں اس کی کہ آپ نے نماز کے بعد آتھ اٹھایا قصر ساری نکل جاتی تو جنازے میں بیاس آئی ہے اگر آپ نہیں بھی جانتے تو کرتے جائیں اپنی ازمان اللہ اس کو بخش دینا اس کے گناہ کہا ہوں گا کہ امام بنی فکر پھر کہاں بندہ تو دین کے برے میں دوست ہونی تھی یہ رمے دین ملہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو تین چھوٹے چھوٹے پیسشن آپ فرمائے ایک توگئے ہے کہ محرم کے دینے کا حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے کیا حکم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آیا دین ملتا سمہرب کو سنہیں گے تھی پہلے ہی بہت دین اس کو پر رکھئے ہیں بالکل ٹھیک ہے مہینے تو دیکھیں نا بارہ ہی اللہ کے ہیں مگر محرم کو حضور نے یہ اہمیت دی پہلے اشاعت کا واقعہ ساٹھ سال بعد تیش آیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے تحجد کی نماز باقی جتنی نفل ہے نا ان سب کے مقابلیں فرضوں کے بعد فرمایا سب سے افضل نماز ہوا ہے تحجد اور روزوں کے بارہ ہی فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے جانا نفر شہر اللہ علیہ المحرم اللہ کے مہینے محرم اللہ کا مہینہ کا بہت دردہ دیا اور مکہ موظمہ میں بھی سارے قریش اس دن روزہ رکھتے تھے دس محرم کو فضور بھی با رکھتے تھے مگر جب مدینہ شریف میں آئے تو آپ نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ یہودی لوگ بھی تین ان کی آبادیاں تھی ملینہ کے ساتھ ہی بنو نذیر سے بنو قریضہ سے بنو کانگا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں آشورے کا تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا یہی وہ دین ہے جس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورن کی کام کیلئے سمندر کو پھارا اور وہ خیریت سے پار ہو گئے پھران اس کے لشکروں کو غرق کیا تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا اور امت کو بھی حکم کیا تو ابی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام تو تم سے زیادہ حق دار تم کیا لگتے تم تو بدل دیا سب جب ان کا طریقہ تو رکھے ایک پہلے ہی رکھتے تھے وہاں قریش کے ساتھ مگر ساتھ سے یہ بھی وجہ مل گی تو خضیلت بہت فرمائی یہ بیان فرمایا اب بھی یہ کرنے چاہیے کہ دس نیت تاریخ کے عروضہ جو ہے اس سے ایک سال گزشتہ کے گناہ جو پچھلے سال میں غلطیاں ہوئی ہیں عرفہ کے بارے میں جو بڑی عید کے ساتھ ہے وہ دو سال کا ہے کہ پچھلا بھی اور آنے والا بھی وہ تو بہت بڑی بات ہے اس کو ایک سال پہلے کرتا تو یہ روضہ رکھنا تھی اور اللہ کے رسول نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ اگر سال اگلے سال میں زندہ رہا تو نوکہ بھی رکھوں گا مگر رفات ہوگی تو نو دس کا رکھ لے بلکل بات آجا یہ پہلے سے چلاتا تھا رکھا ہے مگر بعد میں فر امام حسین علیہ السلام کی شاہد بھی ہو گئی بہت سان ہے بنا عظیم صدمہ اب اس صدمے کے عظیم ہونے کی اس سے بڑی گھوئی کیا جب اللہ کے رسول کو خبر دی گئی اس کی یہ اللہ کا مخفیر جو اپنے انبیاء کو بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول حجرے میں تھے حسین رضی اللہ تعالی چھاتی پر کھیر رہے تھے آپ کی زوجہ محترمہ اندر گئی حضرت امیہ سلمہ دیکھا کہ حضور سے رو رہے ٹاپ ٹاپانسو گر رہے تھے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں بچہ کھیر رہا تو فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس چھوٹ کر گیا ہے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی زمین پر نہیں آیا مگر یہ اللہ کے ہاں اتنا برا سانے آئے کہ اس کی اطلاع کے لیے خصوصی کا حصہ آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ محبت کر رہے ہیں یہ بچہ تو آپ کی امت کی ہاتھوں سے پاپ میں برائے فرات کے قرارے تباہ کر دیا جائے گا اس لئے امیہ سلمہ میرے آنسوں نکل گیا اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس منحوس مین کی مٹی آپ کو دکھائی جائے میں دکھا بھی سکتا اس نے ایک مٹھی مٹھی کی مجھے دکھائی دی کہ یہ ہوئے راکہ ہے جہاں آپ کا یہ فرزان ربا ہوا اس وقت آپ روئے اور بعد میں بھی ابن عباد فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا اور اطلاق کوئی نہیں تھی کئی مہینوں سے کافلہ کیا ہوا تھا دھرائے تو نہیں تھا اس وقت کے خبریں آتی نہیں کوئی خبر نہیں کہ کیا بنا میں دوپیر کے وقت سویا ہوا تھا تو میں نے نبی اللہ السلام کو خواہ میں دیکھا مگر حق آپ کا جو حلیہ تھا اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ سر مبارک پر بھی مٹی پڑی ہوئی تھی حریش مبارک بھی مٹی سے پرسی اور آپ کے آدمی ایک بوتر تھی جس میں خون تھا تو میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کا یہ حال کیا ہوگیا تو آپ نے فتح میں شہد تو مقتر حسین آنف ہم ابھی حسین کی قطرگاہ تھے آرہا اور صبح سے اس کے ساتھیوں کا یہ خون سے نیٹ رہا ہو تو میں ہر بڑا کر اٹھا اور آپ نے بار بار انعال اللہ کا تو گھر والوں نے پوچھا کہ ابن عباد کیا ہوا انہوں نے کہا حسین تو شہید ہوگی خویہ میں دیکھا اور نوٹ کر لیا وہ وقت اب حدیس پاک میں آتا کہ جب کاخلہ بچارہ لٹا پھرہ کئی مینے بعد آلا این وہی وقت تھا دوپیر کا جب ابن عباد یہ خواب دیکھ رہے تھے اس وقت حضور پر یہ گزر رہی تھی اس لیے جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان بجنصیبوں کا کیا کریں اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو نے حضور کے اس غام میں شریک تو ہونا چی کہلا کہ نبی کی روپر کیا کریں تو ہم آپ کی امت کہہ رہتے ہیں خوشیان دو نہ منا کبروں کی خبرگیری تو میرے بھائی ہونی تھی نہ کبروں کو پوجھ رہیں درستہ ہے کہ افراد تو حد سے بڑھ جانا کہ پختہ بنائی جائیں سجدے کی اور ایک یہ ہے کہ بالکل ان کو تباہی ہونے دیا یہ بھی کوئی بات ہے آپ نے خود کنکریاں بچائیں کبروں پر کہ یہ بچی رہیں اور حضرت عثمان بن مدون کی کبر کے سرانے پتھر بھی رکھا عثمان بن افان تو بعد میں خلیفات شہید ہوئیں یہ آپ کے زمانے میں حضرت عمرہ رضیوں کے یہ سالے تھے اور ابن عمر کے معمون تھے عثمان بن مدون پہلا ہے یہ بہادر صاحب بھی دفعات ہوا تو کبروں کی یاد گھاڑی تو قیم رکھنی تھی مگر اس کے لئے یہ ہے کہ دن صرف معرم کے دنوں میں یہ سوچنا اور مرد و عردوں کا جنگتہ ہے اس سے کہ نیک کام بھی خراب ہو گیا اب بے پردی ہو گئی مرد و عرد سے کٹھے ہوتے ہیں کئی شرارتیں جنم لیتی ہیں تو عردوں کو چاہیے کہ اگر وہ قبرستان جانا جا حرام نہیں جا سکتے ہیں اما بھی گئی تھی اپنے بھائی عبدالعمان کی قبر پر لوگوں نے کہا عردوں کو تو منع پر لائے یہ پہلے کی بات ہے حضور نے ہمیں اجاز دیتی مگر پردے کا خیال کر کے تنہا کبھی جائیں تو صبر سے دعا کر کے آج ہیں اور مردوں کا جب وہاں جب کتاب پھرنی جانا چاہیے تو قبروں کا آگے پیچھے چاہیے کہ لوگ لپائی بھی کریں ان پر کنکریاں بچائیں کوئی بات نہیں نشانی بھی کوئی رکھنے تو اچھی بات ہے بڑا ہوتا کبرستان پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے بڑے بھی کبر کام اگر ایک آدمی نے کسی نے کوئی قتل کیا ہے یا کوئی جرم اسے سبجھت ہو رہا ہے لیکن وہ صداع سے بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے بہت اچھا پیچھتیا ہو رہا ہے تو کیا وہ مجھے جو ہے وہ ساری عمر نظامی سے پیٹھتا رہتا ہے تو کیا وہ اللہ کے ہاں اس کی وقت ہوگی نہیں کیونکہ وہ اس دنیا بھی جو قانون ہے اس سے تو بچی ہے بہت اچھا سوال ہے اور یہی صورتحال اس بات پر انسان کو مجبور کر رہی ہے جو سے ڈاکسا بھی شروع میں فرما رہے تھے کہ مرنا اور بعد میں اٹھنا حساب ہونا اگر اس بات درمیان سے ہم ختم کر لینا ایمان میں آخرت ہو تو دنیا کے محمد کی کوئی سمع نہیں آتی کہ یہ دنیا اللہ نے دیر نگری کیوں پیدا کی کہ کوئی قتل کر کے دمدر آتا پھر رہا ہے کوئی بیوہ کا اس کی بچی کا جہل روٹ کر چلا گیا کسی نے بیوہ کا پلاوہ جوان بچہ مار دیا اور کچھ نہ بنا تو اگر یہ انصاف نہیں ہونا کسی نے تو اس سے بہتر عقیدہ دہرید کا سرے سے مانے کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ خدا کو مان کر یہ کفر بکے کہ وہ خدا تماشا دیکھتا رہے گا اور کسی نے انصاف نہیں کرے اس لئے اللہ نے قرآن میں میرے عزیز آخرت کے انکار کو وہ اللہ کا کفر قرآن دیا کہ یہ تو میرے ناماننے والی بات ہے میں ایسا خدا ہوں کہ اپنی دنیا کو دیکھتا رہو اور آرام سے بہتا رہو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا فَنَجَلُ الْمُسْلِمِينَ كَلْمَجْرِمِينَ عقل کی بات کرو کہ حکم ماننے والے اور نافرمان برابری ہو جائیں گے مرگر مٹھی ہو گئے نیکوں کو انام نہ ملا بروں کو کوئی سراء نہ ملی مَا لَكُمْ اللہ فرماتا تمہیں کیا ہو گیا تمہاری مات ماری گی کیفہ تحکم کیسی بکواس کرتے رہتے کوئی عقل کی بات کرو اتنا ظلم خدا کی سلطنت میں اور اللہ تعالیٰ کبھی انصاف ہی نہ کرے وہ ڈاکوں کو بھی جب پیش آتی کوئی ان کو یہ تقریب پتا پھر مانتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے اللہ کہتا ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ انصاف ہوگا پھر تم بہانے بناتے ہو کہ نہیں 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 انصاف نہیں ہوگا میں تو اللہ کہتا ہوں وہ بات کہتا ہوں جو تمہارے دلوں کی آواز ہے ہر بندہ رو رہا ہے کہ اللہ دنیا میں تو انصاف نہیں ہوا ہونا چاہیے ارے اس بارے میں اب حضیص القصص کو ہم پڑھتے ہیں نا تو کام پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا جب بلکل فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنت میں چڑھے جائیں انہوں نے نمازیں پڑی روزے پر سرات پر ہوں گے تو مظلوم کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے اللہ نمازیں روزے ٹھیک ہے مجھے گالیاں دی تھی میرا مار اس نے حڑپ کیا تھا میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی اس کا پہ انصاف نہیں ہوا پھر عادل کہا گیا تو اللہ کی طرف سے ایران ہوگا کہ میں عادل ہوں جب تک تمہارا حق پورا نہیں ہوگا میں ان کوئی جنت میں داخل نہیں ہوں حضور حرماتے ہیں وہاں روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ ان کی نیکیوں میں سے لے رو بچنی نیکیاں لے کر خوش ہوتے ہیں اور یہ جب آپ بیان فرما رہے تھے تو رسول اکریم علیہ السلام بہت رہے ہیں کہ وہ دن جب ایک ایک نیکی کادمی محتاج ہوگا جب اجاز مل جائے گی لوگ کیا تھو رہے ہیں لوٹ کر لے جائیں اور بعد میں جب وہ نیکیاں ختم ہو جائیں تو فرمایا ہے ان مظلوموں کے گناہ ان کی گردنوں پر ڈال بک اور ان کی بجائے یہ جانب ہوتے ہیں جب حساب بے باق ہوگا اس لئے عدل تو بچہ ہوگا پورا ہوگا بے ارکل ذرہ بھی نہیں کسر رہ گی فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةً خیرنگیرہ فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةً یہ ایک ایسی بات ہے جو آیاشی کرنا چاہتے ہیں وہ آنکھیں بان ضرور کرتے ہیں مگر دھیل کا امی بانتا ہے ان سے پوچھے کیا ہے یہ معقول بات نہیں کہ ظالم کو سدا ملنی چاہی ہے اور نیک آدمی کوئی نام ملنا چاہی اس لئے لیے کچھ بات ایسی ہے کہ جس کو آپ کہیں گے یہ ریشنل یہ تو معقول ہے انصاف کی بات مگر کیونکہ ان کے عیش میں خلل پڑتا اس لئے یہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کرنے کے پوچھا جائے آئے کا وقت بلکل عدل ہوگا پورا پورا ہوگا یہ اسی طرح نہیں رہیں گے اس بارے میں میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے درنے کی بات ہے یہ خود کچھ کرتے ہیں سارا کوئی فرمایا لوگ بلکل اتنا جنت کے قریب پہنچ گئے ہوں گے کہ جنت کی دہلید نظر آ رہی ہوگی نیک نہیں ہوگی مگر صرف ایک چلو خون کسی کا نہ حق مات کسی کو زخنی کر دیا وہ ایک چلو خون آگے کھرا ہو جائے گا کہ یہ جنت میں اللہ جا سکتا میرے ساتھ یہ ظلم کی عادل وہاں پورا عادل ہوگا اسی بھی اللہ پاک فرمائے وہاں انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا اور نتیجہ نے یہ نکلا کہ قیل الحمدللہ رب العالم جب کچیری برخواست ہوگی نا جنت کی دوسرین کی فیصلہ تو قیلہ ایک نہیں کہہ گا آواز آئے گی ساری دنیا کی طرف سے الحمدللہ رب العالم کائنات کے مالک کی حمد یاراج حق کر کے اللہ نے دکھا گیا ہر جگہ سے یہ نعرہ گنجے گا تو تیار ہونا چاہیے اس وقت کے لئے ایک سوڑا ساتھ ہے کہ نمار زہر کی پڑھ رہے ہیں چاہتا تھا اور اس میں سے کسن بھول گئے پچیس ایک رتب ہی بھول گئے بعد میں یاد رہا تو سہیدہ ساکھ کر لیا تو کیا وہ ایک ساتھ آگ ہوگی یا پھر اس کو دوبارہ پڑھنے گئے سہیدہ ساکھ سے دوبارہ نہیں ہوتا وہ جو آپ کو یاد آگیا تھا یہ ایک راکت کام ہے وہ آپ کو پڑھ لینی تھی بیشک سلام پھر گیا آپ اٹھ گئے باتیں بھی کر لیں پھر بھی یاد آگیا نا کہ ایک راکت سے رہتی یا میں ہی پاس بٹھا تھا میں نے یاد لیا گیا تو انہیں سلام کرے چریدے ایک راکت رہتی تو پھر بھی آپ کو قبلہ رخو کرنا وہ ایک راکت پوری کر رہنی چاہیے اور آخر میں سہیدہ ساکھ کرنا اب کتنی آسانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی یہ حرات تیش آئے اللہ چاہتا اپنے تغمر علیہ السلام کو وہ ساونہ ہونے دیتا مگر دین کا یہ چیپٹر رہ دیتا ناکس ہم سیدہ صاحب کہاں سے سیکھتے اللہ نے آپ کو بھی بلایا کہ دو رکتوں پر آپ نے سلام کہہ دیا دو رہتی تھی ایک مرتبہ تین پر کہہ دیا ایک رہتی تھی ایک مرتبہ پانچ پڑا دیا مگر بولا رہی لوگ سمجھ دیتے آپ پر وہی آتی شاید حکمی یہ ہو گیا جب سلام آپ نے کہہ دیا تو جو جلد بات تھے لوگ نکل بھی گئے مسجد سے تیز حضر چاہو بکر عمر بھی وہاں موضوع بولے تو ایک شخص خرباک نامی جو لمبے ہاتھوں وارا تھا ذو ریدین اس نے جرد کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو سرعت السلام سیدہ یا رسول اللہ اللہ کے حکم سے نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں آپ نے فرمایا نام ہے بودا ہونا نماز چھوٹی آپ کو تو یقین تھا میں نے پوچھ آپ نے کہا نہیں ایک بات ہوئی آپ نے پھر پوچھا سازا کا طولید ہے کہ یہ سچ کہتا پھر بولے صاحبہ کہ ہاں یا سورہ رکھنے رہتی اسی طرح اٹری باتوں کے بعد کعبے کو مو کیا دو گل پیچھے کھڑے ہو گئے کوئی نئی نیچی نہیں بندی جو رہتی تھی رکھتے ہیں وہ پڑھ لی آخر میں سیدہ صاحب کیا اور رونا ہے میں ایک انسان ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو بھول جاتا ہوں جب بھول جاؤں یاد دلا دیکھ وہ سیدہ صاحب پھر سنت مکارنہ تو جب بھی یاد آئے بلکہ آپ بے فکر ہو جائیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں دا سی دن بعد بھی آپ یاد دکھائیں ایک رکھنے صرف پڑھ لیں سیدہ صاحب کیا کوئی نئے صرف پڑھنے بھی ضرور نہیں جو قصر رہ گئی ہے جب یاد آئے سو سال بعد بھی یاد آئے تو پڑھ لیں اللہ کمی توری کہنے یہ ڈاکٹر قراشی صاحب نے کہا اگر فالتو پڑھ لیں جیسے آپ نے پانچ پڑھ لی وہاں بھی صرف سیدہ صاحب نماز درست ہے کوئی نئے صرف پڑھنے کی ضرورت نہیں کئی لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ضافہ کر دیا کہ اگر چوتھی پر بیٹھا ہو پھر غلطی سے اٹھ گیا اتا یاد پڑھ پھر تو پانچ کی کوئی نہیں ورنہ نئے صرف سے پڑھے یہ بھی اپنی طرف سے بنائی کانیا کوئی بادنی کسی طرح بھی زائد ہو گئی یا کم ہو گئی خیر ہی خیر ہے بچر ہے اللہ تعالی سکتی نہیں کرنا نہیں کچھ نہیں کرنا بس صرف قبلہ روح ہو کرنا آپ نے نماز جیسے الحمد شریف پڑھی صورت پڑھی جھکتے جانا کوئی نئے صرف ایسے نہیں شروع کرنا نہیں نہیں کوئی اللہ حق پڑھ نہیں کرنا وہ دو نئی نماز سے چالو ہو جو گی نہیں سیدہ صاحب کا طریقہ کیا ہوتا ہے سیدہ صاحب کے بارے میں میں اللہ کے رسول میں تو کہتا ہزور پر جہانا میں قربان کرنی تھی یہ دو ایک مصرہ پیر میرے لیشہ رحمت اللہ ایک مولانا برزا خان برے لیشہ رحمت اللہ کے شہر وہ پڑھ دوں کیونکہ ایمان کی تازگی کے لیے موقع دوں وہ مسنی کرنا تھی یہ ارساء فرماتا ہے تان من دن سب تجھ پر واروں وار دیں وہ کونین پیا اللہ کے رسول آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ جان مار اولاد بڑھ کے دونوں جہان بھی قربان کرنی کوئی تان من دن سب تجھ پر واروں وار دیں وہ کونین پیا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اہترہ ایک عذاب لے کیسے ہمارے لیے آسانی آپ پیدا کریں کہ دونوں دونوں چیزیں آپ نے ہمیں چھٹی گئے سلام سے پہلے سیدہ صاحب کرنے یہ بھی آپ کی سن رہا ہے کہ آپ سلام کوئی نہ کہیں جب اینڈ پر پہنچیں آپ نے نماز پوری پڑھ یاد رکھیں یہ درمیان میں جو حضرات کرتے ہیں ہمارے ساتھی کہ اب دو برسوروں تک پڑھ کر ایک طرف سلام کہتے ہیں پھر یہ غلط ہو گئے وہ تو صاف تھا یہ جان بودھ کر آپ نے نماز کا حلیہ بگاڑھ لیا کہ ابھی تو نماز رہتی آپ درمیان میں سے یہ ساتھ کو لگ گئے یہ کوئی طریقہ نہیں خدا کے لیے سارے اور ماں کو سمجھائے باز آئیں اب نماز کو اینڈ تک لے گا اکتہ یاد دروشری دعائیں پھر مردہ رہ جائے سلام کا اب دونوں ٹھیک ہیں سلام سے پہلے کوئی سلام نہیں کہا اللہ اکبر کہہ کر سجیدے کو جائے اٹھیں پھر دوسری بار تک لے جائیں اور اٹھ کر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ایک طریقہ تو یہ ایک ہے سلام کے بعد کہ سلام کہہ لیں نماز پوری ہو چکی دونوں طرح بشک کہہ لیں دونوں ٹھیک ہے کہہ لیں سلام یا دونوں بھی کہہ لیں کوئی بات نہیں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجیدے میں مگر اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اٹھیں گے پھر دوبارہ اتحیات پڑھیں گے وہ سلام سے پہلے اگر کیا کوئی نہیں اتحیات کی ضرور اگر سلام کے بعد کیا پھر یہ ہے کہ دوبارہ اتحیات اللہ سے عبدو ورسولہ تک پڑھیں اور نیا سلام وہ نماز کا سلام یہ دونوں آپ نے کام کی ہیں صحابہ نے ہمارے لئے آسانی ہوگی کہ پہلے کر کے تلافی کر لو یہ بات نہیں کر دی اب دوبارہ صاحب اس حدیث پر بھی بات کر لیتے ہیں اچھا ہو گیا کہ مغب جو ہوتا ہے وہ اندر ہوتا ہے اس کے کھرکے کے یہ باہر ہوتا ہے یہ مغب تو اندر ہوتا ہے یہ مغب میرے اندر ہے نا باہر نکال کے رکھ لیا تو پھر وہ میرا مغب تنارہ کچھ اور ہی بن گیا دعا عبادت کا مغب ہے یہ تو آپ کی تشریح کے مطابق جیسے کہتے ہیں کہ نماز کی بات ہے اس کا مغب ہے اس کی بات ہے اصل نہیں یہ بات نہیں اس کا نماز سے کوئی چلک نہیں یہ بتائی ہے بات آپ نے دعا کی حمید کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جتنی بھی حاج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ذکرسکار ان کا مغز کیا بندگی اصل بندگی کا پتہ کب لگتا ہے جب وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے یہ نماز کے اندر بار کی بات نہیں جب بھی مانگتا ہے جو ہزاروں دعائیں حضور نے سکھائی چلتے پھرتے بھی مانگنا دلیل ہے کہ ہم فقیر ہیں محتاج ہیں نسکین ہیں سائل ہیں باقی جدہ وہ تو وقتی باتیں کبیر کو میں گیا کہ یہ ٹائم ہے اس کے لئے کوئی ٹائم ہے چوبیس گھنٹے ہم چلتے پھر چلہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بغیر تو ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے اس لئے فرمایا کہ اصل ہے جو ہے نا بندگی وہ دعا ہے یہ ہر وقت ہونی چاہیے اور آپ نے جو دعائیں سب سکھائیں اذکاریں مسنونہ کی کوئی کتاب بردو میں اب تردنے ہوگے لے رہے نہ پتا چلتا کہ اللہ کے سور کس طرح اپنے رب سے ہر وقت جڑے رہے ہیں ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ آپ فارغ ہوں کبھی کوئی ذکر ہے کبھی کوئی دعا ہے ہر وقت اللہ یاد تھا جو مرمومن اشار رضیم فرماتی کہا نا یذکر اللہ فی کل احیانے ہر گھڑی حضور اللہ کو یاد رکھتے کسی نہ کسی رانی ہم بھی سورج نے کتاب دیکھ لیں پروائی نہیں حضور جب دیکھتے کہ آج نیا ورک کھل گیا کتاب کا فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے گناہوں کی شامت میں ہم کو رات ہلاک نہیں کیا بلکہ ایک دن مزید زندگی کا دے لی ادھر سورج غروب ہوتا اضان ہوتی میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ابو حسن نظیر احمد نے غلط نہیں کہا کہ کوئی کافر ساری باتیں چھوڑے حضور کی دعائیں اور ذکر ہی پڑھ لے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی آدمی فراد کر سکتا جس کا کوئی لمحہ فتح شکست دیری کے پاس دانا کھانا ایک منٹ نہیں نہیں تھا جب تک اللہ تعالی سے آپ جڑے نہیں اس وقت اضان شروع مغرب کی آپ نے اللہ اِنہاد اِقبال اُلَلِكَ اِدْبَال اِنہاد اے اللہ یہ تیرے معذر نے اضان شروع کر دی رات آگئی دن چلا گیا ہم سے اگر کوئی کتائیاں اس دن میں ہوئی ہیں تو معاف کریں قربان جائیں حضور یہ ہے وہ بندگی مغست ہوئی ہے کہ ہر وقت مانکے رہو اس کے لئے کوئی کلف نہیں کہ نماز کے بعد ہو یاد اٹھائیں چلتے پھرتے یقین کر کے کہ ہم ہیں کیا اس کے اضان کے بغیر حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں میں اگر بور رہا ہوں اجازت مر رہی ہے ابھی فالج ہو جائے زبان پر کچھ بھی آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اسی وقت بیرا کر دے ساری تقریب بے مزا ہو جائے سنی نہیں سکے آنکھیں لوگوں کی اللہ پاک چھین لیتا کچھ نہیں انسان کے پلے آپ نے سفر میں جب فرمایا کہ لوگوں میں بتاؤں تمہیں کہ عرش کا خزانہ کون سا لوگوں کا فرمایا یا رسول اللہ بتائیں جب فرمایا یہ عرش کا خزانہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ نہ کوئی حرکت ہم کر سکتے ہیں نہ ہم میں کسی چیز کی طاقت ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو اللہ سنکسن دے گا تو ہاتھ بھی یہ لیں گے ورنہ جب چیز آئے ختم کر رہے اس لیے یہ کلما اس کوئی چیز کو کثرت ہونے چاہیے میں آپ لوگ میں آج سے آخر میں کہتا ہوں ہائی صاحب بھی دیکھنے نے یہ بات کہی ہے اس کا تجربہ کریں کہ سو مرتبہ اور دروشی سو مرتبہ لمبے کی ضرورت نہیں اگر آپ نہیں پڑ سکتے اللہ مسلح علیہ محمد وعالی محمد یا صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم پر سو پہلے سو درمیان میں پانچ سو مرتبہ اللہ کے لیے نہ در رات میں اس کو اپنا وزیفہ بنائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ حولہ والا قوات کی تاثیر سے آپ کی سب مشکلیں الجنے ڈپریشنیں ختم ہو جائیں گی آج کی محفل میں یہی آپ اپنے پلے باندھ لیں کی ضرورت شریف سو مرتبہ پہل سو بار درمیان میں پانچ سو بار اللہ حولہ والا قوات یہ اپنے ذکروں میں شامل کریں چوبیس گھنٹیں چھٹی آپ کوئی وضو کی ذکر نہیں کوئی ہے وضو ٹھیک ہے ورنہ پڑھتے پھریں ایک تو یہ پابندیاں جو لگا دیتنا کہ بیٹھ کر کی جب پڑھنا چاہیے باوضو پڑھنا چاہیے اس سے بھی لوگ ذکر سے رہے ہر وقت آدمی باوضو نہیں ہوگا ایسا نہیں کرنا چاہیے جہاں حضور لازم تھا نماز کے لیے یا ابتواف کے لیے بتا دیئے باقی آپ کیوں تنگ کرتے ہیں اگر باوضو ہے تو بسم اللہ اگر نہیں بھی پڑھنے دیں اب درود شریف کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا اللہ کے رسول کے بارے میں جب ہم نے کہا کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش بہت سا حضور پر تو حق تو حضور کہتا کہ آپ شکریہ یا کوئی جوابی دیتے مگر اللہ تعالی نے یہ بھی نہیں برداز کیا کہ میرے پیغمبر کا احسان پیغمبر خود و سار اپنے ذمہیں لے دیا کہ من صلی اللہ علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ تم میرے نبی پر ایک پر درود پڑھو گے میں دس رحمتیں کروں گا دس بنا معاف کروں گا دس دردے بلنے اپنا سمجھا کہ حسان سے تم نے میرے پر کیا کہ میرے محبوب کو یا کی تو درود شریف اللہ حوالہ قوض اللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کر لیں باقی اگر نہیں یہ ہو سکتے یہ ضرور کریں بہنیں بھی کریں انشاءاللہ کوئی اُلدنی رہے گی اللہ خود سارے کام دوائنا کرے گا دی کر لے کرے مجھ سے تو محبت نہیں ہے بھئی مجھ کو کوئی تانگی نہ کرے کہ میں فلانا فرقے کی باقی توبہ توبہ فرقوں نے مسلمانوں کا کوش نہیں چھوڑا دی آپ نے سلامتی کے لیے فارق کے لیے اور اللہ یہ صحت اور تاندر اسی کے لیے یہ کیوں جو ہے نا اس کا ڈاکسہ ہم کوئی جواب نہیں جیسے جیسے آپ طبیب سے داکسہ جگڑا کریں کہ یہ اتنی رتی کیوں ہے اس میں دارتے اور اس خیمہ اتنے ماشے کیوں ڈالتے ہو یہ تجربات پر مبنی جیسے وہ تجربات پر مبنی یہ بھی نیک لوگوں کے تجربات ہیں ان آداد میں خاص اثر جو کمی بیشی سے ایسے ہی ہے کہ ایک نسخہ میں لکھا تو رکھتی آپ نے پاور ڈال دیا اب وہ نسخہ وہ نہیں بلکل تباہ جائے جیسے پیش رہے ایک آت بات آت براد براد یہ حضی صاحب بچوں کا شعور سابسیوں کا میں دیکھ کر خوش کریں اسی لئے آپ حضرات جب رانجا صاحب جب مجھے یاد کرتے ہیں چینما صاحب اور آپ میں اسی لئے نا نہیں کرتا مجھے آپ سے ہوگی محبت کہ یہاں ان لوگنا شرارت کی بات نہیں کرتے ضرورت کی پوچھے ورنہ مولی حضرات صاحب میں بالکل نہ لاؤں میں اس طبقے کو جانتا ہوں کی سوائے فتنہ ہے کہ ان کے پاس کوئی شاہ لڑاتے ہیں اور کچھ بات پہلے میں نے آپ کا ایک پروگرم سنا تھا اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ سو مرتبہ سے زیادہ کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا میں نے خود سنایا آپ کی بات اور آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے خود یہ سنا ہوا ہے اسی محبت میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا تھا اس نے پوچھا تھا کہ ذکر کیے پھر کا ایک نکرہ ذکر کرتے ہیں کنتے ہیں سو دفعہ ہزار مرتبہ اور آپ نے کہا تھا کہ سو سے زیادہ کبھی نہیں کوپڑھتے ہیں کوئی آیا نہ سوال میں نے سنی بیٹھ کر آپ کی ٹھیک وہ بات میں نے کہی تھی اب بھی کہتا ہوں جو مسنون اذکار ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو سکھایا کہ یہ کروئی سواب ملے گا وہ ایسے ہی ہیں کہ کوئی آپ کی حدیث پاک میں سو سے زیادہ نہیں وہ بات میرے بچے مسنون کیا کہ سواب کے لئے کوئی پڑھتا ہو ایک چیزیں ہیں جو سواب کے لئے نہیں سواب اللہ دے تھے اپنی طرح سے اس کی رہم پڑھی مگر وہ ہم اور آگ کے طور پر کرتے ہیں علاج معالضہ کیے پڑھو اس سے یہ تکلیفیں دور ہوگی ان پر یہ پابندی نہیں یہ نیک لوگوں کے تجربہ میں نے اسی طرح کہا ہوں کہ یہ سنت کی بات نہیں یہ نیک لوگوں کے عرالی آئے عمد کے تجربہ آئے اور یہ اسے رمکہ بقایا ہے جو حاروت ماروت پر ناظر ہوا تھا وہاں بلکی سنتی سے پھیل گیا موقع نہیں بیان کرنے گا جادو لے کر نہیں آئے جادو سے چھوڑانے کے لئے آئے تھے کہ جادو کو چھوڑو کفر نہ بکھو اگر تم جیز حاجتیں اپنی چاتے پورا تو یہ دم درود لے لو وہ جو خواس کرمہ اس کا کچھ بقایا آرہا ہے جو نیک لوگ پھر لکھے جتنے کتابوں میں کئی وضائف کرو یہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ثابت ہے حدیثیں نہیں جب کوئی کہا گا کہ یہ پڑو ثواب ملے گا اتنا اس سے مطاربہ کریں گے ثواب غیب کی بات ہے یہ اللہ کے رسول نے بتائی وہ سوسے سے ادا نہیں آیا بلکل ٹھیک ہے بھئی یہ جاہ آراد ہے نا یہ کسی نے تین سو تیرہ لکھے ہیں مثلا حسب اللہ و نعمل اکیلی یہ تین سو تیرہ مطبع پڑنا آیا کہ دن رات میں پڑو وہ اس کے لئے ہے لاہور پانچ سو مرسلہ اور حسب ان اللہ و نعمل اکیلی سو مرسلہ اور ایک بات اب ہوئی گئی تو بتا جائیں میں نے پتاوہ آن لائن پر بچیاں بھی سن رہی ہیں آپ سارے یہ جو ہے نا سورہ طلاق اس میں ٹکڑا ہے ایک آیت کا آخری ٹکڑا ہے دوسری پوری ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَالَّهُ مَخْرَجَعُونَ يَرْزُقُ مِنْحَيَسُلَىٰ يَحْسَلِ وَمَنْ يَتَوَكْرَ اللَّهِ فَوَحَسْبُ اِنَّ اللَّهِ بَعْلِهُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَالَ اللَّهُ لِكُلِّ شَانِ قَدْرَا مانا ہی پڑھا کہ اللہ پر جو بروسہ کرے کام سوارے یہ آپ ایک سو تیرہ بار اگر پڑھیں سو مرتبہ اور صبح شام ایک ہی دن مرتبہ سو اور چین مرتبہ پہلے دروشی چین مرتبہ بار بلکل نیک لوگوں کی عزمائی بات ہے کہ ابھی ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور لوگوں نے کہا آپ کیا بنے گا ادھر سے آگیا ادھر سے آگیا اللہ مشکلیں حل کرے گا نکال دے گا اس مصیبت سے سو مرتبہ اس ٹکڑے کو پڑھنا تین بار دروشی پہلے تو یہ عورات کے بارے میں وہ پابندی نہیں وہ حدیث پاک کی بات بلکل ٹھیک ابھی وہی ہے کہ مسنون ذکر جو ہیں وہ سو سے زیادہ نہیں آئی سوال بیٹی کا لے لی ڈی 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 میری بچی نے پوچھنا کہ اینا اذکار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی سے اعجاز لینی چاہیے ویسے نہیں پڑھنا چاہیے نقصان ہونے کا خلصہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں جو لوگوں نے کاروبار شروع کر رہے ہیں دکانے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ورنہ نیک لوگ جو ایسی چیزیں لکھ گئے ہیں کتابیں الاد کہ ان میں انہوں نے یہ عورات لکھے ہیں تعویزات لکھے ہیں وہ اسی لیے لکھے ہیں کہ ہر بچی کو بچے کو مرد عورت کو اعجاز تھا ان کی طرف سے ایسی عام آپ نواب سید صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم ترلہ لگی کتابیں گے لے لیں الدعو و الدعو بیماری ہے اس کا علاج اس میں انہوں نے یہی عملیات ہی لکھے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق دیکھ لو آپ دیکھیں ہر ضرور کی شائع اس میں ہو گئے اور انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے اس لیے کہ لوگ مشرقوں کے پاس نہ جائیں بیتوں کے پاس جائد حاجتیں لوگ کی پوری ہوں بہت پیاری کتاب ہے الدعو و الدعو یا دوسرا نام مہارکہ ہوتا کتاب التعبی جات تیزن عام ہے بیٹا سب کو چھٹی ہے آپ کریں اللہ سننے والا مولانا سوال ہے کہ مسلم شریف کی کتاب العلم میں یہ حدیث کہ حالہ کا متعلق تیعون کہ حلاق ہو گئے بار کی خال اپار دے مالے ایک کو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے نہیں بلکر صحیح تامو کمک سے یہ ناڈاک سا گہرائی بار کی بال کی خال اتارنا بات کو بڑھاتے چلے جانا تو علم میں لانا تھا علم والوں کوئی بیماری ہوتی ہے تامو کی الفاظ بہت مشکل استعمال کرنے اب بجائے بلا کے کہ آپ لوگ کچھ سمجھیں میں علم کا مزارہ شروع کرنوں فلسوے کے الفاظ منطق کے الفاظ وہ علم کی نمائش تو ہوگی اس کو تعالیم عربی میں کہتے عالم بننے کی کوش کرنا مگر وہ فائدہ نہیں انبیاء علیہ مسلم نے جو دین دیا ہے قرآن مزید کی عربی بہت سادہ اور اگر آپ مسلمی اور دوسرے ہم اصاب پڑھیں مشکل پرین شائری مگر پیغمبروں کو اللہ نے کہا ہم نے کوئی شائری کرا نہیں ہے کہ لوگ بجارتے ہیں بوجھتے پھریں سادہ بھائی تو تامو کی جو ہے نا باریک بیلی لفظ اور مشکل باتیں یہ بالکل جو عالم ایسے کرتے ہیں ان کا حالات ہو گئے یہ کچھ دین ہے سلام علیکم شکریہ مولانا صاحب آپ نے دو احادیث دیا ہے میں آپ سے تم کا ریفرنس محمد حتہ ہاں ریفرنس محمد حتہ